بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آسر سائز پانک دوہزار بار آئے ہیں بہت آن دے کہ ٹرانسمنشن کے ساتھ آدھے ہیں بیماری کے بعد تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹور لگا تو اکشہ دیمار ہو گئے ہم اور ایسا کچھ ہوا ہے کہ وہاں کچھ کیا تھا تو ایسی کوئی بات نہیں مسکنسپچن سب کے انڈسیننگ نہیں ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آری بات اور لوگ اس کو تشبیر دیتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گیا میں آنکہ ایسا کچھ بات نہیں ہے ہم یہاں سپیشل ٹرانسمنشن بتا رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ حق سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا جوا لگا کہ میں آیا ہوں ساتھ ہے جسے جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ساتھ خیریت سے یہاں جہاز میں آیا تھا ایرویشیا ٹرلی نہیں پھائی اب ایرویشیا بند ہو گئی یہ ان سے بھی نہیں پھول سکتے ایرویشیا میں ساتھ خیریت سے آیا ہوں اور یہاں آکے میں نے کافی لوگوں سے کانٹیکٹ بنائی تو میں جب یہاں آیا تو اس وقت ان کو یہ نہیں پتا کہ کہنے بیمار ہو گیا بیمار میں کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ ان ہی لوگوں کی ساتھش ہے جو ہم سے ہمیں بڑھنے نہیں دیتے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے جھوک جائیں ان سے مدد مانگیں ان سے پیسے مانگیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں آپ خاندان میں رہتے ہیں آپ خاندان کے بہت بڑے ایسا گھر بنایا ہے آپ نے خاندان میں آپ کے آگے ہم چھوکیں گے یہ چاہتے ہیں انہوں کی ساتھش ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ساتھ ہوا یہ جادو کرنا خاندان کی ایک علامت ہے یہ جادو سے ہوا تھا اور جادو سے تو بہت کچھ دھیل ہو جاتا ہے میں نے ایک دفعہ پرگرام میں بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا مگر جادو ہوتا بھی ہے انبیاء پر تو وہ بھی ان کے بال کرتے ہیں کتنا تو ہوتا ہے ان کے عقل پر پر پردے نہیں پرتے ان کے بال ضرور گلتے ہیں تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ جو ہوا ہے کانسپشن ہوئی ہے یا لڑا جگرہ ہوا ہے ہماری دونوں پر خاندان کے اندر اسی ہوا کہ خاندان کے لگوں نے جادو کیا تھا جادو برد کے بلپو سے بہت بھی باتیں پھیلائی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے پھر کھا وقت آ جاتا ہے چھے اب بچے شام کو پھر حاضر ہوں گے چھے اب بچے شام کو پھر حاضر ہوں گے چھے اب بچے شام کو پھر حاضر ہوں گے چھے اب بچے شام کو پھر حاضر ہوں گے چھے اب بچے شام کو پھر حاضر ہوں گے